کائنات کا سب سے بڑا نمازی سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے فستو بربل کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یہ جملہ ججتا ہی علی کی زبان سے تھا بسم اللہ باہر یا علی حق ہی یہ تھا کہ یہ جملہ علی جیسا امیر کہتا امیر نے کہا فستو بربل کعبہ آج تک اب بشار شاہ جی نظم شاہ جی طیب شاہ جی سعودان سو سال گزر گئے ابھی تک ابرار شاہ جی دنیا علی بادشاہ کے اس جملے کو نہیں بھول پائی کہ ایسا بھی نمازی ہوتا ہے جو مسلح پہ زخمی سر کے ساتھ کہے فستو بربل کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا علی کی نظریں کوفے کی محضت پہ نہیں تھی علی کی نظریں اپنے قاتل پہ نہیں تھی علی کی نظر اپنے آخری دشمن کے چہرے پہ تھی علی نے جملہ کہا قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی کہ میں قتل کر کے بھی نکام ہوا یہ سجدہ کر کے بھی کامیا بسم اللہ باہر چاہوزہ نے دیکھا قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی مسلح کی زین پہ سوار تھا ابو طالب کا بیٹا ایسی حالت نماز میں خطبے کی تلوار سے جنگ لڑی ایک ہی جملے سے قاتل کا سر کاٹ دیا اب لاہور ہے باٹا پور ہے میرے سامنے چنیدہ ملکہ مجمع ہے قاتل آیا تھا علی کو عبادت سے نکالنے کے لیے قاتل چاہتا تھا کہ میں نے علی کا قتل میدان میں نہیں کرنا مسجد کے دروازے پہ نہیں کرنا میں نے علی کا قتل کرنا ہے مسلح پہ میں علی کا مسلح پہ قتل کروں گا کیامت تک کیلئے کوئی بھی نمازی مسلح پہ آ نہیں سکے گا میں عبادت سے علی نکال دوں گا میں مسلح سے علی نکال دوں گا علی کا لہو مسلح پہ گنا علی نے کہا دیکھ نماز میں نے تجھے بچایا ہے میں نے سجدہ سے سر نہیں اٹھایا میں نے سر دے دیا کی زخمی چپی کا بوشہ لے کے کہا اور کائنات کا نمازی تیرے سجدے کی قسم میں بھی قیامت تک وہ نمازی پرداش دینی کروں گی جس کے دل میں علی نہیں ہو بسم اللہ صلی اللہ بسم اللہ تو نے رکھی ہے تو نے رکھ دی میری لاج سجدے نے علی کی پیشانی کا بوشہ لیا شاید بھائی سجدے نے کا حق مکروز کر دیا علی تو نے عبادت کو تو نے مجھے نہیں چھوڑا جا میرا بھی وعدہ ہے قبول ہی مسلے پہ ترہ نوکر کروں گی مسلے نے علی کے قدم چوم کے کہا انیس رمضان کی صبح ہے وعدہ میں بھی ترے قدموں میں کر رہا ہوں اگر کوئی بھولا بھٹکا تیرا دشمن میرے مسلے پہ آ بھی گیا لانت کے بغیر واپس بھیجوں گی اب علی چھوڑ کے بندہ اللہ راضی کرے مسلہ ہونے نہیں دیتا بندہ علی چھوڑ کے قرآن پڑھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا رمضان کے مہینے میں بندے دو ہی کام کرتے ہیں یا اللہ کی نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں نماز بھی علی کے دشمن کو قبول نہیں کرتی قرآن بھی علی کے منکر کو قبول نہیں علی کا دشمن دل میں علی کی دشمن ہی رکھ کے قرآن پڑھے بلکہ قرآن کے بارے میں کارف فالمدین کا جملہ ہے اسے کہا قرآن ہاتھوں پہ آکے کاری کا چہرہ دیکھتا ہے جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے شوکل بھائی بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کوئی مجھے بندہ کہے کہ اپنی پوری زندگی کی تقریر رکھ میں استاد منیر نیازی کا اگلا جملہ اگلے پلڑے پر رکھوں اور اپنی تقریریں تول کے استاد منیر نیازی کو دے دو کتنا خوبصور جملہ کہا اسے کہا قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہے یہ بے زمیر چہروں سے پردہ کر دیئے اتنا خوبصورت ہے اللہ کا کلام بابا جی مولا زندگی کرے بات سے حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں سخی حسین کسی کا مہتا سارے بولنا ہاتھ اٹھا کے بولنا حیدری حیدری قرآن کی آیتیں اتنی خوبصورت ہیں اللہ یہ صف قبول کرے نبی کی بیٹی ہمیشہ اپنی دہلیز پر نوکری دے یہ چھپ جاتی ہیں جو ہی بے زمیر قرآن اٹھاتا ہے آیتیں اپنے ہی پردوں میں چھپ جاتی ہیں آیتیں ڈھونڈنی ہے تو دل میں ولایت علی کی روشنی رکھ نہ یہ فضائل کی رات نہ یہ ناروں کی رات پورا سال ہے داد لینے کے لیے پورا سال ہے خطابت کے جہر دکھانے کے لیے آج تو سارے پرسہ کی خاطر یہ آج پرسے کے ساتھ آج ہے تجدید احد آج ہے علی سے افائے احد آج ہے علی سے وعدے کی رات یا علی تُو نے مسلے پہ سر سجدے میں دیا تیرے نوکر تجھ سے وعدہ کرنے آئے ہیں نہ تجھے چھوڑیں گے نہ مسلہ چھوڑیں گے وعدہ ہے ہمارا تجھے یا علی نہ ہم مسلہ چھوڑیں گے نہ ہم تجھے چھوڑیں گے ہم تیری دی ہوئی آخری خیرات بھی قبول کرتے ہیں میرے مالک تیری کامیابی کے دلیل ہے تیرے نوکروں کے سجدے جب تک اللہ کو سجدے ہوتے رہیں گے علی کی کامیابی کی دلیل بنتی رہے گی علی اور اللہ کے درمیان انیس رمضان کی سب مہدہ تیپ آ گیا علی تو نے میری نماز بشائی میں وعدہ کرتا ہوں نماز ہی وہ قبول کروں گا جو تیری محبت کے ساتھ آئے گی علی نے فرمایا میں نوکر ہی وہ قبول کروں گا جو تیری نماز کے ساتھ آئے گا آج ہے تجدید اہد آج ہے علی سے وعدہ وفائی آج کے دن علی سے وعدہ کرنا یا علی ہم تیری ولایت نہیں چھوڑیں گے ولایت امیر المومنین تنہا ہونے کا نام ہے دنیا داری میں تعلق بھی ہوں لوگوں سے سلام دعا بھی بہتر ہو لوگ آپ سے تعلقات بھی رکھیں لوگ آپ کو کھانوں پہ بھی بلائیں لوگ آپ کی عزت بھی کریں لوگ آپ کو پروٹوکول بھی دیں اور آپ کے دل میں علی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا علی رکھنے کے لئے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے منافقت کو ہمیشہ کے لئے خیر بات کہنا پڑتا ہے دوستیاں علی کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں دشمنیاں علی کی وجہ سے کرنی پڑتی ہیں میں بانی ہوں آج کی اس مجلس کا میزبان ہوں میرا جی چاہتا ہے پرشے کی رات نہ ہوتی لاہور میں اکثر جگہوں پہ مالک حضور حاضر نہ ہوتی پوری رات بھی ماتمیوں کے پاؤں کی دھول کو چاڑتا آپ کو پانی پلاتا آپ کو لنگر کرواتا اتنا بڑا عجر ہے حسین کے عزدار کی نوکری کرنا کمر بھائی مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے یوں ممبر پہ تمہارا زاکر بن کے نہیں تمہارا خادم بن کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں شوکت بھائی سے لے کے آخری بندے تک ساری دنیا تمہیں علی کے لئے چھوڑ دے بے شک دنیا کو چھوڑ دینا اتنا مشکل ہے علی ان ولی اللہ بندوں نے علی ان ولی اللہ کے پیچھے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا جنازہ چھوڑا ہے لوگوں نے صرف علی ان ولی اللہ کے سوہ لاکھ بندے تھے غدیر کے میدان میں گیارہ آئے زہرہ کے بابے کے جنازے پہ بابے کے جنازے پہ بیٹی ہوئی نبی کی اکلوتی بیٹی نے علی کی کلائی تھام کے کہا تھا یا علی تیری ولایت کی قسم تیری ولایت کی قاطر میرا بابا غربت کی حالت میں جا رہا ہے لوگوں نے نبی کا جنازہ چھوڑ دیا اتنی دشمنی تھی لوگوں کے دل میں علی کی علی ان ولی اللہ کی دشمنی میں لوگوں نے زہرہ کا گھر جلا دیا آج ہمیں کوئی گالی دے علی ان ولی اللہ کی وجہ سے تو ہم سیکھ پا ہو جائیں آج ہمیں کوئی فیس بک پہ کوئی گلی میں کوئی محلے میں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی تقریر میں تحریر میں علی کی وجہ سے گالی دے تو ہم گھبرائیں کیوں گھبرائیں چار گھنٹے کھڑی رہی ہے علی ان ولی اللہ کی بشارع شاہ جی مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں میں ایک لمحے کے لئے سوچوں مجھے اپنے آپ سے ہی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم علی کے صرف ولایت علی کا نام لینے کی وجہ سے اتنی دشمنیاں لیتے ہیں اور ہم گھبرا جاتے ہیں علی ان ولی اللہ کی خاطر لوگوں نے دروازے پہ آکے مارا ہے محمد کی بیٹی زشانباد سے حسین یہ رونا قبول کرے علی ان ولی اللہ کی خاطر گھر آکے مارا ہے مسلمانوں ابھی کی بیٹی میرے بعد سے ہم جیسے بھی ہیں ہم گناہگار ہیں ہم ہیں تیرے مولا ہم سے سب کچھ لے لینا اپنی ولایت نہ لینا بھوکے گزارہ کر لیں گے پیاسے گزارہ کر لیں گے اولاد دے دیں گے گھر دے دیں گے یا علی ہمارے پاس آخری آس تیری ولایت ہے میرا مالک ہمیں اپنی ولایت پہ قائم رکھا پردیس میں یتیم کر دی ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹی ہے شہادت میں نے نہیں پڑھنی درد میں نے کوئی نہیں چھیڑنا ساری رات کا پرسا کل والے سارے دن کا پرسا اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے پورے ملک میں یہ حسین کے عزداریوں پہ جاتا ہے محمد کی بیٹی کی صف پہ جاتا ہے سارے ملک سے ماتمی آئے ہیں میں صرف ایک منت کروں گا ایک وعدہ لوں گا تم سے ہمیں بر چھوڑوں گا اگر تم میں سے کوئی بھی اپنی بہنوں سے نراز ہے تمہیں علی کے جنازے کا باستہ بہنوں سے نراز نہ رہنا بہنوں کی نرازگیاں وقت ہی ہوتی ہیں بہنوں کو پیک کے گھروں پہ بڑے مان ہوتے ہیں ان کی طاقت ہی ان کے بھائی ہوتے ہیں غریب سے غریب بھائی ریڑی بھی لگاتا ہو نا وہ قرض لے کے بہنوں کو ای دینے جائے بھائی کے سامنے ہاتھ جھوڑ کر دی تیری جوانی کی قسم مجھے پیسو کی ضرورت نہیں ہے تو چل کے آگیا میری عید ہو گئی ہے تو یہ پیسے اپنی جے میں رکھ میں اپنے گھر میں بتا دوں گی وہ عید دے کے گیا ہے میں تیری غربت میں پردے ڈال دوں گی بس اتنا بہتا کر آیا ضرور کر مجھے بڑی تسلی ہو جاتی ہے بہنوں کو جب بھائی بہن کے دروازے پہ آتے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن بہنوں کی طاقت بھائیوں بھی ساف ہوتی ہے اس سے زیادہ نہ میں نے پڑھنا ہے نہ تُو نے سننا ہے ایک دعا مگو آنگا بہنوں بیٹیوں سے عمیر کرو ہوں گا اور میں ممبر چھوڑوں گا عید قریب ہو کسی بیٹی کا پے کے گھر والا مان نہ ٹوٹے عید والا دن تھا زینب کو عید بابے کے بعد آگئی پہلی عید زینب کو پردیس میں آئی حسن سر پہ بابے علی والا امامر کا حسن زینب کے حجرے میں گئے روکے گئے زینب بابے کے بعد پہلی عید ہے تیرا بھائی بن کے نہیں تیرا بابا بن کے آیا ہو زینب تو کچھ مانگ میں تجھے دوں زینب مسلس ہوں تھی علی کے گلے میں باہر ڈالی حسن کے حسن کی داری چون کے کہتی تیری جوانی کی قسم ہے میں نے تو زندگی میں بابے سے بھی کچھ نہیں مانگا تھا حسن روکے گئے پھر میری حسرت ہے تو کچھ مانگے میں تجھے دوں روکے دیں میں مانگوں تو دے گا حسن روکے دیں میرا وعدہ ہوا شپیر کے سر پہ حسن نے ہاتھ رکھا روکے دیں میں حسین زامن دیتا ہوں تو چون مانگے گی میں دوں گا آخری جملہ پڑھو اور ممبر چھوڑو حسن کے گلے میں باہر ڈالی روکے پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے بابی علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں چل کے دکھائے میں عباس تو چلتا ہوا دیکھو گی مجھے میرا بابا یاد آئے گا آج نو راتے ہو گئی میں نے اپنا بابا رہی اللہ علانت اللہ علیکم و ظالمین